Good morning students, میں P.W. شرمہ آج کی کلاس ہے آپ کی NCRT bble Prepare Class 10 یہ آپ کا Chemical Science 1st Lesson ہے میں نے آپ کو Part 1 Proper 2 میں آپ کو اس 펫ٹر کے بارے میں بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ رسائنگ ابھی کے لئے کیا ہوتی ہے اور سمیکن کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو رسائنگ ابھی کے لئے کے بارے میں بتایا تھا سمیکن کے لئے میں بتایا تھا رسائنگ ابھی کے لئے کے پرکار کے بارے میں بتایا تھا اور آج کیا ہماری کلاس ہے اس میں ہم رسائنی ابھی کے لئے کہ اور کتنے پرکار ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں آج بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو بورڈ پہ ہی لکھا ہے کہ اشما چھپی ابھی کے لئے کیا لکھا ہے میں نے اگزو تھرمک ری ایکشن تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے اشما کی بات ہو رہی ہے تو ہم میں یہ پتا لگیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں اب جو سر بتانے والے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ری ایکشن میں اوشما کی بات ہوئی تو میں آپ کو جیسے بولوں کہ جیسے بچوں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ مارکٹ میں جاتے ہیں چونہ لے کے آتے ہیں جیسے ہم وائٹ واش کر دیتے ہیں دیوال پہ وہ چونہ جو ہوتا ہے وہ چونہ کو مارکٹ سے لانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس کو گھر پہ لاغے پانی میں ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں سے کچھ نے کچھ اوشما نکلتی ہے اس میں سے کچھ نے کچھ بلبلے اٹھنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر یہ آپ نے دیکھا ہوا اگر نہیں بھی دیکھا تو کبھی اس چیز کو ٹرائے کرنا یا آپ کو کسی گاؤں میں یہ دیکھنا کہ کسی کیاں وائٹ واش ہو رہا ہوتا یا چونہ سے دیوالوں کو پہ پتائی کی جاتی ہے تو یہ دیکھنا کہ جو پتائیدار ہوتا ہے جو پہنٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے مارکٹ سے جو آپ لائے گیا چونہ جو ہوتا ہے اس کو پانی میں ڈالتے ہیں پانی میں ڈالنے کا انہوں پر کچھ نہ کچھ گے سے نکلتی ہے مددہ کچھ نہ کچھ اوشما نکلتی ہے تو وہ کیا ہے وہ آپ کا اوشما چھپی عوی کریا کا ایگزامپل ہے مطلب ایگزو تھرمک ریاکشن کا ایگزامپل ہے اب میں بات کروں اس کی ایزا ڈیفنیشن ہم اس کو کس طریقے سے بولیں گے تو ہم اس کو ایسے بولیں گے کہ ایک ایسی عوی کریا جس میں اوشما کا اچھ سرجن ہوتا ہے اوشما نکلتی ہے کیا مطلب یہ تاپمان کا تاپمان میں برہدی ہوتی ہے یہ تاپمان بڑھتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اوشما چھپی عوی کریا کہتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو یہاں پر لکھوں گا بھی کہ ایسی عوی کریا ایسی عوی کریا کریک جس میں اوشما اوشما کا اچھ سرجن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بچوں اوشما کا اچھ سرجن ہوتا ہے یہ چیز ٹیک ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تاپمان میں تاپمان میں برہدی ہوتی ہے کریک مطلب ایسی عوی کریا جس میں اوشما کا اچھ سرجن ہوتا ہے یا اوشما اچھ سرجت ہوتی ہے یا جس عوی کریا میں تاپمان کی برہدی ہوتی ہے تاپمان بڑھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم اوشما چھپی عوی کریا ایک دو تھرمک ریاکشن کہتے ہیں اب میں اس کے لئے آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جو ایکزامپل میں نے آپ کو ہوتا ہے تو وہ ہمارا دینک گیون سے ریلیٹڈ تھا کہ جو ہم چونہ لے کے آتے ہیں جس کم بولتے ہیں ششک چونہ اس میں پانی کی ماترہ نہیں ہوتی جیسے ہی گھر پہ لاکے ہم اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس میں پانی کی ماترہ ایکزور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اوشما اس سرجت ہوتی رہتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دوسرا ایکزامپل بتاؤں ہوں جس کم بولتے ہیں بچوں کیا میتھین کا دہن میتھین کا دہن کریکٹ میتھین کا دہن جو ہم میتھین گیس پر دلاتے ہیں تو کیا ہوتا اس میں ہی بچوں اوشما نکلتی ہے کس طریقے سے اب اس رییکشن کو کرنے کیلئے کیا کریں گے ہم ہمیں میتھین کا فارملا بتاؤنا چاہیے CH4 اور اتنی ایسی بات یاد رکھنا کہ پرکرتی میں کسی بھی چیز کو جلانے کیلئے اوکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے آپ میں دیکھا ہوگا آگا بہرامیڈ شیط میں پہلے کیا ہوتا تھا لہم چلتی تھی چولی تو آج کل بھی جلائے جاتے ہیں آگ جلتی ہے تو بولتے ہیں نا کہ سائل سے ارجہ اس کو گہروں مطلب ہوا آنے دو مطلب کیا آنے دو اوکسیجن جب تو اس کو ہوا نہیں لگی گی تب تب وہ چیز جلے گی نہیں اسی پرکار سے میتھین کو جلانے کیلئے کیا کریں گے ہوا ہوا مطلب آکسیجن اوٹو اس کی آبشکتہ ہوگی اب اس کو ہم جلا جاتے ہیں اب جلانے کے بعد کیا بنے گا آپ دھیان دیجئے جو میتھین کا فورمولہ ہے اس میں کیا ہے بچوں یہ یہ کیا ہے ہمارا کارون اور دھیان لکھنا جس بھی چیز میں کارون ہوتا ہے جب ہم اس کو جلاتے ہیں تو سی او ٹو گی سکلتی ہے کیسے جیسے ہم لکڑی کو جلاتے ہیں مطلب کوئلے کو وہ بھی کیا ایک کارون کا ہی روپ ہے جب ہم اس کو جلاتے ہیں تو سی او ٹو گی سکلتی ہے دھووں کے روپ میں تو دیکھ لیے سی ایرہ ٹھیک ہے اب او ٹو ایرہ کیا بولا تھا میں نے آپ کو سی او ٹو نکلتی ہے کریکٹ یہ آگیا پلس اب کیا بچا چار ہائیڈروجن بچے دیکھ لو ایک کارون یہ رہا دو اوکسیجن کے اڑوں یہ رہی سی او ٹو آ گیا اب کیا بچا ہمارے چار ہائیڈروجن بچے اس کو میں اس طریقے سے لکھوں گا کریکٹ چار آپ کے ہائیڈروجن یہ رہی لیکن اب ہے کیا آپ کو اتنی پرپرٹی پتا ہونی چاہیئے کہ جب میتھین کا دہین کرتے ہیں تو سی او ٹو گیس کے ساتھ ساتھ بچوں وارٹر کے مولیکیول بنتے ہیں کس کے جل کے اڑوں تو یہاں پہ جل کے اڑوں بنانے کیلئے کس کی کمی ہے آکسیجن کی یہاں میں نے آکسیجن لکھ دیا اب میں یہ دیکھوں گا کیا یہ رییکشن بیلنس ہے یا انبیلنس ہے اب اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں بچوں کارون ایک ایک کارون کریکٹ اس کے بعد چار ہائیڈروجن دو دونی چار ہائیڈروجن کریکٹ دو آکسیجن لیکن یہاں کتنے ہیں دو تو یہ رہے اور دو گناہ میں یہ رہے کتنے ہیں چار اب یہ چار ایکشن کرنے کیلئے کیا کریں گے ہم دو نمبر سے گناہ کر دھیں گے تو کتنے ہو گئے دو دونی چار ہی ہو گئے دو آکسیجن ہمارے پاس یہ ہو گئے اور دو یہ گناہ میں یہ آ گئے اب یہ ہماری ایکشن بھی کمپلٹ ہو گئی اور ہمارے یہ بھی سنجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہمارا اوسما послед於 ابھی کریہ تھی ایک دو تھرمک ریاکشن جب یہ ابھی کریہ ہوتی ہے تو اوسما کا سرجن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے ہم اس میں دکھا بھی سکتے ہیں پلس اوسما لکھ کر کریکٹ تو میتھین کا دہن ہوا تھا جس میں آکسین کی ضرورت پڑی تھی سی یو ٹو کارون ڈائی آکسائیڈ کارون ڈائی آکسائیڈ اور یہ ہمارا وارٹر کریکٹ ابھی ہمارا پہلا ڈائیک تھا اب میں بات کروں گا اس ابھی کریہ کے دوسرے ٹیپ کی بات کروں گا بچوں ہم بات کرتے ہیں اوسما چھے پی ابھی کریہ کے بعد اس کا دوسرے پرکار کیا ہے بچوں جس کو میں لکھوں گا بی پوائنٹ سے اوشما شوشی ابھی کریہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ابھی کریہ اس شارٹ میں لکھنا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کو ابھی کریہ فل ایکسپرین کر کے لکھ کے بتا دیا تھا اوشما شوشی ابھی کے لیے اس کو ہم انگلیش میں کیا بولتے ہیں اینڈو تھرمک رییکشن اینڈو تھرمک رییکشن اب یہ اوشما چھے بھی کے لیے جو میں نے بھی پہلے آپ کو بتائی تھی اسی کی اپوزٹ ہے اس میں کیا ہو رہا تھا اوشما کا اپشوشن ہوگا مطلب تاپمان میں کمی آئے گی تو یہاں اب ہر بچہ سمجھ گیا ہوگا کہ سر نے جو پہلی بتائی تھی اس میں اوشما کا اوسترجن ہو رہا تھا یہاں پہ اوشما کا اپشوشن ہوگا مطلب پہلے والی پرکار میں ابھی کریہ کے پہلے والی پرکار میں تاپمان میں بردی ہو رہی تھی یہاں تاپمان میں کمی ہوگی تو ہم لکھ سکتے ہیں ایسی ابھی کریہ ایسی ابھی کریہ جس میں اوشما کا اپشوشن کیا وہ لامین ہے اوشما کا اپشوشن تو یہ جو لائن ہے اوشما کا اپشوشن ہوتا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کریہ کو جس تاپمان جو ٹیمپریچر ہے کم ہی آتی ہے اس کم کیا بولتے ہیں بچوں اینڈو تھرمک ریاکشن کہتے ہیں اب اس کے لئے میں آپ کو ایکزامپل لیتا ہوں کہ ہم اس کے لئے کیا ایکزامپل لیں گے اب اس کے لئے میں ایکزامپل کہہ لوں گا بچوں جو ہم نائٹروجن اور آکسیجن کی ریاکشن کراتے ہیں تو اس میں میں اوشما اپنی طرح سے اور اوشما کا اپشوشن کرانا پڑتا ہے مجھے پہلے سے ہی ریاکشن میں اوشما کو ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے تو دیکھ لئے کہ میں نے کیا بولا نائٹروجن اینڈو پلس اوکسیجن جب ہی آپ اس میں ریاکشن کرتی ہیں تو اوشما کا اپشوشن ہوتا ہے دیکھ لیجئے اب دیکھئے بچوں دو ہی نائٹروجن ہے اور دو ہی اوکسیجن ہے تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے اس طرح کی لکھیں گے ٹو اینڈ او کریکٹ اب یہ بنتا کیا ہے یہ تو ہمارا نائٹروجن تھا کریکٹ یہ ہمارا اوکسیجن اور یہ ہمارا نائٹروجن اوکسائیڈ اس کا نام یہاں پہ چینج ہو جائے گا نائٹروجن اوکسائیڈ ٹھیک ہے تو اس والے ہی ریاکشن میں ہم نے یہ دکھا کہ انسی اوکسائیڈ کیلیا جس میں اوشما کا اپشوشن ہوتا ہے ارثات کا اپمان میں کمی ہوتی ہے انسی اوکسائیڈ کیلیا کو پوشما شوشی ابھی کے لیے مطلب اینڈو تھرمک ریاکشن کہتے ہیں ابھی جو میرا اگلا ٹاپک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ہمارا ہو گیا اور ہمارا نیکس ٹاپک آئے گا بچوں ابھی کے لیے ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں اور ہم بتائیں گے آپ کو اپچین اور اپچین مطلب ریڈکشن اور اوکسیڈیشن مطلب ابھی اوکسیڈیشن جو ہے اس کو بولیں گے ہم اپچین اور جو ریڈکشن ہے اس کو بولیں گے ہم اپچین تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپچین ایبم اپچین مطلب اپچین کو بولوں گا میں اوکسیڈیشن اور اپچین کو بولوں گا میں ریڈکشن تو اس میں ہمیں بات کرتا ہوں سب سے پہلے یہ جو میں نے لکھا ہے اپچین کی یہ کیا چیز ہے بچوں جو ابھی کریائیں ہوتی ہیں نا اب میں آپ کو بولوں کہ ایسی ابھی کریائیں جس میں ایک پدھارت اگر میں بولوں اس کا اپچین ہوا ہے اور دوسرے پدھارت جس کا اپچین ہوا ہے اس اپچین اور اپچین کا مطلب کیا ہے اپچین کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایسی ابھی کریائیں یا کسی بھی رسائنک ابھی کریائیں کسی بھی پدھارت کی اوکسیگن سنکھیا میں اگر بردی ہو رہی ہے اوکسیگن سنکھیا میں اگر بردی ہو رہی ہے تو وہ کیا کہلائے گا اپچین اگر اوکسیجن سنکھیاں میں کمی ہو رہی ہے تو وہ کیا کہلائے گا اپچین اس کو ایک الگ شبدوں میں آنا اور کہہ سکتے ہیں دوسرے شبدوں میں آنا اور کہہ سکتے ہیں کیا مطلب کہ ایک ایسی ابھی کلیاں میں جس میں کوئی بھی پدھار جب اوکسیجن سے سنیوک کرتا ہے تو اپچین اور جب ہائیڈروجن سے سنیوک کرتا ہے تو اپچین اب اس کو میں لکھ کے بتا جاتا ہوں چھوٹی سی شبدوں میں آپ کے لئے سب سے پہلے لکھیں گے اپچین کے بارے میں کیا مطلب کہ اوکسیجن سے ابھی کلیا ایسی ابھی کلیا جس میں ایسی ابھی کلیا جس میں اگر اوکسیجن سے ابھی کلیا ہوتی ہے تو اس کو کیا بھولیں گے اپچین ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں فنش ہو گیا اب بات آئے گی اپچین کی اس کے لئے کیا بھولیں گے یہی رہے گا ایسی ابھی کلیا جس میں ہائیڈروجن اس کے لئے کیا چینج ہو جائے گا بچھو خالی ہائیڈروجن آ جائے گا کیا ہوگا ہائیڈروجن سے ابھی کلیا ہوتی ہے اس کا اوکسیجن سے بھولتے ہیں اپچین بھولتے ہیں اب جو میں نے آپ کو دوسری ویلے ڈیفنیشن بتائی تھی اس میں کہ اوکسیجن سنکھیا میں کمی کا ہونا یا اوکسیجن سنکھیا میں بھردی کا ہونا وہ ٹینچ لیویل پر نہیں ہے تو اس کے لئے پہلے لیکن مجھے بتا جاتے ہیں کہ ایسی ابھی کلیاں جس میں اوکسیجن سنکھیا میں بھردی ہوتی ہے تو وہ اپچین اور اوکسیجن سنکھیا میں کمی ہوتی ہے تو وہ اپچین ٹھیک ہے اب میں اس کے لیے آپ کو ایک example دوں گا یہاں پہ جہاں جا دیکھنا for example correct میں نے لکھا بچوں cuo cupress oxide correct plus hydrogen equal اب یہ دیکھیں گے یہ جب اوکسیجن ہے یہ کس سے reaction کر لے گا بچوں یہ reaction کر لے گا hydrogen سے اور ہمارا copper الگ رہ جائے گا تو cu ہمارا ایسی رہ گیا plus h2o ہمارا یہ بن گیا مثلا copper الگ ہو گیا اور ایک جل کا الگ نکل گیا تو اب میں یہاں پہ یہ بتاؤں گا یہ جو ہمارا hydrogen تھا یہ جو hydrogen تھا اس کا کیا ہوا یہ بھی الگ تھا جیسی اس نے oxygen سے ابھی کریا کری کیا بولا تھا میں نے ایسی ابھی کریا جس میں oxygen سے ابھی کریا ہوتی ہے اس کم کیا بولتے ہیں اس کم بولتے ہیں oxygen تو اس hydrogen نے ابھی کریا کر لی oxygen سے تو اس hydrogen کا کیا ہو گیا یہاں پہ بچوں oxygen ہو گیا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ oxygen کا مطلب کیا ہوتا ہے oxygen کا مطلب کیا ہوا یہ copper تھا اس کے ساتھ oxygen تھی لیکن اس کا کیا ہوا اس سے یہاں سے oxygen ہٹ گیا ہٹنے کا مطلب کیا ہوا oxygen کا بیو ہو گیا ٹھیک ہے تو اس copper کا یہاں پہ کیا ہو گیا بچوں اس کا ہو گیا oxygen ٹھیک ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ابھی کریا جس میں oxygen سے سہی ہو oxygen سے ابھی کریا ہو گئی تو oxygen اور oxygen سے بیو ہو گیا مطلب oxygen ہٹ گئی تو اس کا کیا ہو گیا oxygen تو یہاں پہ copper کا تو oxygen ہو گیا hydrogen کا oxygen ہو گیا اب میں اگلے topic پہ جاتا ہوں کہ آپ کا اگلے topic کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ابھی جو میں نے آپ کو بچوں بتایا تھا oxygen اور oxygen اگلی دونوں کریاں ایک ہی reactions میں ہوں گی تو ہم اس کو کیا کہیں گے تو یہ میں ہاں پہ لکھوں گا oxygen تتھا oxygen ابھی کریا ٹھیک ہے بچوں یہ میں نے بھی آپ کو بتائی تھی اب میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہی دونوں ہی کریاں ہیں ایک ہی reaction میں ہوتی ہیں تو اسکم کیا بولیں گے بچوں اسکم بولتے ہیں redox ابھی کریا کیا بولتے ہیں redox ابھی کریا r-e-d-o-x redox reaction ٹھیک ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے ہم اس کے لئے بتائیں گے ایسی ابھی کریا جس میں ایک پدار کی oxygen سے ابھی کریا مطلب oxygen سے سنیوگ اور دوسرے پدار کا oxygen سے بی مطلب وہ oxygen سے ہٹ جاتا ہے تو یہ دونوں ہی کریاں ہیں اپچین اور اپچین جب ایک ہی کریا میں ہوتی ہیں تو اس کو redox کے نام سے بھی جانتے ہیں کریک اب اس کے لئے میں example آپ کو دیتا ہوں کیونکہ بار 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 example کیوں چین نہیں کر رہا بھی ویڈیو میں جو آپ کو پی ڈیو فائل دوں گو اس میں ایک خمبہ مشن ملا کر اس کے اوپر ڈالا وہ کیا چاہ رہے تھے کہ اس کو گلا کے دیکھیں اس کو ہٹا دیں اور یہ پتہ کیا ہوتا ہوئیے یہ دیکھنے دیکھنے کو ملتا ہوگا سررافہ بجار میں جو سونے چاندی کی دکانے ہوتی ہیں ان کے بجار میں وہ بیٹھ جاتا ہے چھوٹی سی کانٹر لے جو پجیوے ساپ کرتا ہے جو سونے کے ساپ ہوتے ہیں وہ تو چلو ان کا پینٹ کرتے ہیں کیا ہوتا اگر آپ ایک اپنی چاندی کی پجیوے جو مہینائیں پہنتی ہیں ہمارے یہاں آپ نوٹس کر لیں مان ان کا بجان ہے آپ کا دس گرام آپ نے کیا کر گندی پجیوے تھی ان کو ساف کر آیا ساف وہ کس سے ہوں گی بچوں وہ اسی ایسی ساف ہوتی ہیں دیکھ بجان نہیں آجاتی لیکن ان کا بجان میں کم ہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ اتنا تیج ہوتا ہے ایسی چاندی کی اگر وہ دس گرام کی ہیں تو ان کا بجان ملے لگا نہ ہی گل یہ جو بات آتی یہ تو آتی 100% quality کی دھانتو کس quality کی بنی بھی ہے تو ہمارا جو process تھا سنچارن یہ لاشوار بتا دی رہا ہوں کہ جب کسی بھی دھانتو کو عدد دیر تک بائیو میں کھولا رکھتے ہیں یا وہ دھول نمی کے سمپرق مطلب کیا یہ مہت 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 ہم کیا کرتے ہیں اب اس کو بچانے کیلئے گریز لگ پینٹ مٹی کے تیل میں دھوکے رکھتے ہیں پرائمر کرتے ہیں وارنس کرتے ہیں کرتے ہیں نا بلکل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور بجار میں کینچی بھی لینے جاتے ہیں لوہی کی تو ایک کاغج کے پینڈی کے ریپر میں لپٹی بھی ملے گی ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ ہمیں جنگ سے بچانا ہے کیونکہ وہ کس کی ہے لوہی کی ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک تھا اس میں ہم نے بچوں آپ کو بتایا تھا اس مہ چھے بھی گریا اوش شوش بھی گریا کریک اپچین کے بارے بتایا اپچین کے بارے بتایا اور جب اپچین اپچین ایک بھی گریا میں ہوتے ہیں تو ریڈ آبی گریا کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ بچوں ہمارا نیش ٹوپک کیا تھا رہنس ڈیٹی اس کا مطلب تھا بی گرد گند کوئی بھی ہمارا خاد دے پہدار اگر لمبی سمی کھلا ہو رکھا چھوڑ دیں اسے تو اس کے جو گند ہے اس میں انتر آ جاتا ہے اس کے آز میں نے آپ کو کیا بتایا تھا سنچارن جو کوئی بھی دھاتو کھولے میں رکھی بھی رہتی ہے یا بائیو انہمی کی سمپرگ میں آتی ہے تو وہ نشٹ ہونے لگتی ہے سنچارن کہتے مطلب جنگ کا لگنا جنگ لگتی ہے یہ رسائنی کا بھی کریا ہے تو اب بچوں جو میری نیشٹ ویڈیو آئے گی اس میں ہم اگلے ٹاپک کی بات کریں گے آج ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس لیسن میں جتنی بھی ریاکشن ہیں انٹرنل کوششن میں اور ایکس کوششن میں ان کی بات کریں گے اگر ہم آپ کو آگے ملیں گے thank you so much have a nice day